سون جنگل رکھ پھیلی چھائی بدنی کالی گئے اور ایسی اندھیری رات اور بن ہو جنگل ہو سونسان ہو تمامنا کچھ اور ہوتا ہے عالی عدد کیا کہا ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدنی کالی گئے سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوانی گئے سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوانی گئے دودھ کی رکھوانی بلی کو مل جائے دو دودھ کی رکھوانی بلی کو مل جائے دو دودھ گیا نا سونے والوں جاگتے رہی ہو چوروں کی رکھوانی ہیں چوروں کی بھی کئی دیتی ہوتی ہے مختلی قسم کے ہوتا ہے ایک چور ایسے ہوتے ہیں جو بڑی چھاناکی سے صفائی سے کام کرتے ہیں اور ایسا کام کرتے ہیں کہ پتہ بھی نہیں جلتا ہوں وہ لڑ گیا اکثر کہتے ہیں یار میرا جیب کس نے کار کیا پتہ نہیں پڑی ایسی صفائی کے ساتھ کہتے ہیں یا چور بھی ایسے ہیں کہ آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا مچور پنا کے بڑی صفائی کے ساتھ آنکھ سے کاجل چلے کتنا مشکل ہے یہاں ایسے چور ہیں اللہ کی باتیں کریں گے اللہ کی باتیں اور پھر ایسے لوٹ لیتے ہیں اللہ اللہ محبوب امام کہتے ہیں سنیوں آنکھ سے کاجل صاحب چورانے چورانے یا وہ چور بنا کے یا وہ چور بنا کے اے تیری کٹھڑی تاپی ہے تیری کٹھڑی تاپی ہے اور تُو نے میند نکالی گا تیری کٹھڑی تاپی ہے تُو نے میند نکالی گا سونے والوں جاگت رہی اور چوروں کی رکھڑی ہے سونے والوں جاگت رہی اور چوروں کی رکھڑی ہے یہ جو تجھ کو پھلا تاں گا یہ تھک ہے مارگی رکھے گا میں طبیعت کو نشاط دینے کے لیے کبھی کبھی اس جگہ پر ایک سمجھانے کے لیے لطیفہ داتا تھا ہسانے کے لیے ایک بڑا مشہور کہنا ہے جنہیں لاہور نہیں ہوئے کھا وہ جمعہ ہی نہیں ہے جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا ہی نہیں ہے یہ کہتے ہیں وہ کراچھ کے بھی آیا ہے تو ہونی کی لیتے ہیں جڑا لاہور نہیں بکھیا ہوں تو ہوا یہ تھا کہ گاؤں کے اندر چودری صاحب تھے ان کو لاہور دیکھنے کا بڑا شوق تھا ایک دن انہوں نے بنایا پرگرام سارے کاؤں والے جمعہ ہوئے چودری صاحب لاہور جو آلے بڑے خوش ہے سب سے بلکہ گوڑنگ پر بیٹھے اور نکلے لاہور راستے میں مل گیا ایک تھگ کیا مل گیا وہ چودری صاحب کہاں جا رہے ہیں وہ لاہور دیکھنے کا پہلے گئے ہیں نہیں ایک کام کریں جو جزا مجھے گوڑی دیں میں درا معاملات دیکھنے اس کے بعد آپ کو کہیں ٹھیک ہے وہ گوڑی دی ہے یہ چلو اب وہ انتظار کر رہے ہیں وہ آئی دیکھا تھگ تھا اب بیٹھے ہیں ایک دوسرے تھے چودری صاحب کیا ہوا یہ مشکلہ ہوگی میرے ساتھ میری کھوڑی لے کے پاس چودری صاحب فکر نہ کراؤں میں دے سکتے ہیں ایک دریاں گنا رہے جاتے ہیں آپ گرمی بہتے درہا یہاں پہ شاور میں تو میں درہاں کٹ دیکھتے ہیں چودری صاحب بھی کپڑے ہوتا رکے گئے ہیں ندی میں اب جیسے چودری صاحب دریاں میں ہیں وہ کپڑے لے گئے ہیں وہ لے گئے ہیں اب چودری صاحب کیا کہیں رات ہوئی چھپتے چھپا کے دوبارہ گاؤں پہنچ گئے ہیں سب جمع ہوئے اور کہنے کی رجزہ لاہور کے ساتھ تھا لاہور کے ساتھ تو چودری صاحب میں کہا جنہیں لاہور نہیں رہی ہے کیا وہ چمیں گے تو یہ ہوتے ہیں تھگ تھگ تھگوں سے بچو یہ جو تجھ کو ملانا لائے تھگ ہے ماری رکھے گا تھگ ہے ماری رکھے گا آئے مسافر دم لنا بات کیسی پت والی ہے بات کیسی پت والی ہے بات کیسی پت والی ہے ایسوں میں آنا اجابی تیرا ایسوں کی رب والی ہے سونا پاس گے سونا کم گئے سونا زگر گھت پیار ہے سونا پاس گئے سونا بن گئے سونا زگر گھے اٹھ پیارے جماعیہ لے گا بچہ ہے آپ تو بچے نہ بڑھو یہ ایمان کی لڑے کے دونے اتنی اللہ پرواہی ہے امام سمجھانے کے لئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی تجھے سمجھاتا ہے تو سمجھانا کوئی ڈالی ہے اس سے بگڑتا ہے غفلت کی نین سے بیدار ہو جاؤ یہ کیا ہے؟ آنکھیں ملنا جھجلا پڑھنا لاکھ جماگی اگڑائی آنکھیں ملنا جھجلا پڑھنا لاکھ جماگی اگڑائی لاکھ جماگی اگڑائی نام پہ اٹھنے کے لڑکا ہے اٹھنا بھی کچھ گلی گلی سونے والوں گالے تیرے یوں جو رو کی رکھ والی ہے کامال کی اشار ہے میں اس میں کیا کیا پڑھوں کیا کس چھوڑوں بس آگے پڑھتا ہوں کہ تم تو چاند عرب کے وہ کیارے تم تو عجم کے سورج دیکھو مجھ بے کس پر شبد شبد کیسی آفت دانی گا دیکھو مجھ بے کس پر شبد کیسی آفت دانی گا یہ جنیا کی پاپا جانا یہ جڑڑ ہو رہی دنیا کی یہ جڑ ہے اس کی حقیقت جب سامنے آئے گی تو بندہ گھن کھا کے بھاگے گا قیمت میں عالی عدد سمجھا رہے ہیں جو سمجھدار ہوتے ہیں مشاہدے والے وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گاٹھ میں ہر رہا بس کی گاٹھ میں ہر رہا زہر کی پڑیا حر رہا چالات عورت دنیا کو تو کیا جانے یہ بس کی گاٹھ میں ہر رہا یہ بس کی گاٹھ میں ہر رہا سورتر کو تو ظالم تھی کیسی بھولی آلی خورت دیکھو تو ظالم تو کیسی بھولی بھالی شہد دکھائے زہر پھلائی قاتل دائم شوہر کش … شہد دکھائیں زہر پھلائی قاتل دائم شوہر کش … اس مردار پہ کیا لل جایا تمیاں دے کی بھانی گئی اس مردار پہ کیا لل جایا تمیاں دے کی بھانی گئی اس مردار پہ کیا لل جایا تمیاں دے کی بھانی گئی اس مردار پہ کیا لل جایا تمیاں دے کی بھانی گئی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر حسم کے کیس کچھے لیوں سے ماہود رکھے اللہ تشمن کو بھی نہ بنے اللہ تعالیٰ اچھا کوٹ کچھے لیوں کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے سفائی کے گواہ اور ایک ہوتے ہیں جج صاحب ہوتے ہیں وقیل ہوتے ہیں ملزم بھی ہوتا ہے ملزم بھی ازام ثابت ہو جائے تو پھر مجھے عالیٰ رکھت کہتے ہیں کہ اللہ مانا تیرے اف و کرم و میرے گواہ سفائی کے ورنہ ورنہ رضا سے چور پہ تیری دگری تو اقبالی گا لی مانا رضا سے چور پہ تیری سونے والا جا جتنے یوں شہروں کی رکھوالی گا ہے